موسیقی اس پورے دیش کو وکاس کے نام پر فلائی اوور پر کھڑا کر دیا جائے گا ذکرہ جس کا جرور ہوگا پہلے لیکن آٹھ تصویریں جو خبریں ہیں مہتپون پہلی تصویر بہت سا بتا رہی ہے کہ بیانرہ اس میں جو فلائی اوور کینٹ ایریا میں گرہ سولہ کی موت ہو گئی ہے دردناک استطیق ہے سولہ کی موت کے آنکھڑے سامنے آئے ہیں جو بڑھ سکتے ہیں دوسری تصویر ہے درجنوں گاڑیاں دبی ہیں پچاس سے زیادہ گھائل ہیں ہسپیٹل میں بلڈ کی ووستہ کرانے کی استطیق میں وہاں کے ڈاکٹرز لگتار آ رہے ہیں تمام چیزیں چل رہی ہیں بس ترشنکو ویدھان صبح نکل کر آئی ہے کرناٹک کے چناؤ پرنام کے ساتھ یا کہیں جنہ دیش کے ساتھ اور اس ترشنکو ویدھان صبح کے آگے کی تصویر بتاتی ہے کہ اپنا اپنا دعویٰ دونوں طرف سے پیش کر دیا گیا ہے کمار سوامی کے پیچھے کانگریس کھڑی ہو گئی ہے اور دونوں ملا دیجئے گا تو بہومت لیکن دوسری طرف آٹھ سیٹ دور بی جے پی وہ کیا کرے گیند گورنر کے پالے میں ہے وہ بڑی پارٹی کو بلائے یا گٹ بندھن کی لسٹ دیکھ کر اسے بلائے تائے گورنر کو کرنا ہے اگلی تصویر راج جپال کو استفعہ صحب دیا صدہ رمیہ نے شام کے وقت تھی اور اس کے بعد سمرتھن کا ذکر کیا وہ بھی بینہ شرط جڈی ایس کو نیتکتہ کی دعائی دی گئی ہے سنسدیہ بوٹ کی جو بیٹھا سنسدیہ دل کی جو بیٹھا کوئی دلی میں آپ سے کچھ دیر پہلے کہ کس طریقے سے ہارنے کے بعد بھی ستہ چاہتے ہیں اس بات کا ذکر کیا گیا آج بی جے پی ادھیکش نے خاص طور سے کیا اور 68 پار ڈالر کے مقابلے روپیہ ایک وقت 68 پار ہوا تھا تب پردھان منطری مودی مودی نہیں تھے اس سمیں سیم ہوا کرتے تھے پردھان منطری نہیں تھے تب انہوں نے من مہن سنگھ کے عمر بتائی تھی اس وقت بھی 68 پار ہو گیا ہے سب سے مشکل دور میں ہے اور جس خبر کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس کی تصفیر پہلے ہم آپ کو ایک دکھلاتے ہیں یہ وہ تصفیر ہے جو سیدھے وہی سے آ رہی ہے جو استطیتی ہے افراتفری کا محول جس طریقے کی استطیتی ہے پل کا ایک گیڑر جو ہوتا ہے وہ نیچے گیرا ہے اور پورا علاقہ جس روپ میں ہے جیسے ہم پوری کی پوری استطیتی آپ کو بتائیں گے کئی سوال اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں سرکار پلہ جھاڑ لیتی ہم نے معافجہ دے دیا اس کے بعد استطیتی آتی ہے لوگوں کے بھیتر گصہ آتا ہے پھر سمویدنا وقت کی جاتی ہے جانچ کا ذکر ہوتا ہے لیکن اس شہر کی استطیتی ہے کیا اور لوگوں کے بھیتر اس طرح کا گصہ ہے کیوں یہ ساری تصویر دیکھنے کے بعد بہت سارے سوال ہر ذہن میں ہوں گے یہ بنارس کی تصویر ہے کینٹیریا کی تصویر ہے لیکن جو پل کا حصہ گرا ہوا ہے اس کے نیچے کون دبے ہوئے ہیں کتنی گاڑیاں دبی ہوئی ہیں یہ سارے سوال ہر ذہن میں ہوں گے تو اس سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں لوگوں کے بھیتر کس طریقے کا گصہ جیسے یہ پل گرا اس کے کیے گلگنٹے تک کوئی مدد کوئی راہت کی کوئی ویوستہ نہیں تھی تو لوگوں کے بھیتر گصہ بہت جبردست تھا پہلے دیکھئے اس تصویر کو میں یہاں سے آ رہا تھا بائیک سے جو ہے راجہ طلاب سے میں گٹنا اصل سے قریب پچاس میٹر دوری پہ تھا اچانک دھڑام سے آواز ہوئی چاروں طرف چیتکار شروع ہو گئے قریب آدھا درجن سے زیادہ گاڑیا اس پیلر کے نیچے دب گئی جو ہے گصہ ہے لوگوں میں لیکن اس تصویر کو دیکھ کر کسے بھی گصہ آ سکتا ہے کیونکہ بنارس جو بھی بنارس گیا وہ جانتا ہے بنارس زمین پر چلتا ہے وہ فلائی اوور پر سوار ہو کر آسمان دیکھنے کی استطیق میں نہیں آتا ہے سیاست چاہے کوئٹو بنانے کی دشاہ میں بڑھ جائے لیکن بنارس کا ایک اپنا مجاج ہے اپنے طریقے سے لوگ جیتے ہیں لیکن جس وقت یہ سب کچھ ہوا اس سمیے دفتر چھوٹے تھے یعنی بڑی تعداد میں لوگ بہار نکلتے ہیں اور جام والے علاقے میں جام سے بچنے کے لیے فلائی اوور اور فلائی اوور کے نیچے ہی جام میں پھسے لوگ کیسی استطیق رہی ہوگی جرہا اس ریپورٹ کو دیکھئے چار کار ایک بیلرو جیپ ایک مینی جیپ تین ٹیمپو چھے موٹسائیکل تین رکشہ دو ٹھیلے جی کتنے گنیں گے اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے بھیتر جو بھی تھا وہ سب مر گئے ابھی نمبر پتا نہیں ہے لیکن حالات بد سے بدتر ہیں اور سڑک پر گرے فلائی اوور کے اس خمبے کے نیچے یہ سب ہی دب گئے یعنی نرمانہ دین فلائی اوور کے نیچے رینگتے ٹریفک میں جو جہاں تھا وہ ہی دب گئے کتنے لوگ دبے کتنوں کی جان گئی یہ صرف ابھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے پر سچ یہی ہے کہ مرنے والوں کی تعداد کافی زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ کینٹ ایریا میں نرمانہ دین چوکا گھاٹ فلائی اوور کا پیلر ایسے وقت گیرا جب دفتروں کی چھٹی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ٹریفک ہوتا ہے جی ٹی روڈ پر کملہ پتی ترپاٹھی کالیج کے قریب ریلوے کالنی وسندھرا کے گیٹ نمبر تین کے ٹھیک سامنے جب یہ پیلر گرا تو کسی دھماکے کی طرح آواج ہوئی فلائی اوور کے نیچے صرف گاڑیا ہی نہیں بلکہ پیدل چلنے والے بھی گجر رہے تھے جو لوگ اگل بگل تھے وہ صرف چلا پائے اور دیکھتے دیکھتے پورا علاقہ ہیں ایک پڑے جام میں فرض ہوئے حالت یہ ہو گئی کہ راہتکار بھی کیسے شروع ہو کیسے وہاں تک مشینے پہنچے جو پیلر کو ہٹا سکے کسی کو سمجھ نہیں آیا پوری ویوستہ چرمرا گئی اور اسططی یہ ہو گئی کہ ڈیڑھ گھنٹے تک کوئی راہتکار شروع ہی نہیں ہوا اسطحانیے لوگ ہی راہتکار میں جھنے پر راہتکار کا مطلب یہی تھا کہ جو فلائی اوور کا پیلر گاڑیوں پر گرا ہے لوگ نیچے دبے ہوئے ہیں اسے پیلر پر چڑھ کر کسی طریقے سے مدد کی جائے کوئی ہوا کر رہا تھا کوئی رسی سے کھیچ رہا تھا کوئی گاڑیوں کو دھکیل رہا تھا کوئی دبے ہوئے تھا لیکن ہٹتے کیسے یہ سب کچھ اور گھٹنا ستھل کی یہ تصویریں اتنی بھیوت نجر آ رہی تھی کی چاروں طرف افرا تفری اور پیلر کے نیچے پچھ کی گاڑیوں میں کتنے لوگ ہوں گے کوئی نہیں جانتا جانکاری دی گئی سولہ کی موت ہو گئی جانکاری دی گئی پچاس سے زیادہ لوگ دبے ہیں جانکاری دی گئی درجنوں گاڑیاں نیچے ہیں اور ان تصویروں کو دیکھ کے کون سی جانکاری کس روپ میں لی جائے کیونکہ کوئی ٹرینی کسی کے پاس ہے ہی نہیں وہاں پر کی کس روپ میں اس طرح کے حادثے کے بعد لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے کیونکہ جو تصویریں دکھائی دے رہی ہیں اس میں اس جگہ حادثے ہونے کے بعد جس طرح کا سفکوشن فیل ہوتا ہے یعنی ہوا نہیں آ رہی ہے لیکن باوجود اس کے بڑی تعداد میں لوگ ہیں بنارس کی گلیوں سے آپ واقف ہوں گے کینٹ کے ایریا میں جہاں پر یہ پل بن رہا تھا مزدشہ میں جائیں اس سے پہلے ایک جانکاری اور مہتپون ہے کہ اس علاقے میں جتنی بڑی تعداد میں شام کے وقت گاڑیوں کی موجودگی ہوتی ہے رفتار دس پندرہ سے زیادہ ہوتی نہیں ہے پرتیکلومیٹر اب اس رفتار سے رینگتے ہوئے جو اس کے نیچے آ گیا وہ دب گیا اس ریپورٹ کو دیکھئے یہ کون سا وکاس ہے کون سا انتجام اور جمعے داری کس کی ہے جس طریقے سے پل کے نیچے دوی گاڑیاں ہیں ایسے میں سوال صرف اتنا بھر نہیں کہ کیا فلائی اوور وکاس کے نام پر بن رہا تھا سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر وکاس ہو رہا تھا تو پھر ایسے ہاتھ سو سے بچہ کیسے جائے اس کی جمعے داری کون لے گا کیونکہ پردھان منتری کا سنسدیہ چھتر وانہ نصیبے نرمانہ دن فلائی اوور کا حصہ بھر بھرا کر گر گیا فلائی اوور میں دونوں طرف ٹریفک ہمیشہ جام رہتا ہے ہر دن ہر کوئی دیکھتا تھا پر نیچے سے گجرتا تھا کوئی پولیس والا کوئی ٹریفک پولیس کبھی موجود نہیں رہا کہ اگر اس طریقے سے کوئی حادثہ ہو جائے گا تو اسے روکا کیسے جائے گا اور آج جب شام کے وقت فلائی اوور اچانک گرہ تو کسی کو کچھ سمجھ بھی نہیں آیا کیسے بچے اور بچائے کون فلائی اوور گیرا تو نیچے روڈویج کی بس سے لے کر ایک منی بس ٹیمپو کار سب کس تو دب گئے اور پونے چھے بجے ہوئے حادثے کے بعد پورے علاقے میں افرا تفری مجھ گئے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے علاقہ خاصا پھیڑ بھرا راحت کار شروع کیسے ہو اس بات کا ذکر کرنا مشکل ہے کیونکہ لہر تارہ سے کینٹ کی طرف بننے والے اس فلائی اوور کا کام ایک طرف عرصے سے چل رہا تھا لیکن دوسری طرف عالم یہ ہے کہ کوئی بھی گاڑی کی رفتار یہاں پر دس سے بیس کلومیٹر کی رفتار سے آگے بڑھتی نہیں ہے یعنی یہ علاقہ اپنے آپ میں ایک جام کی طرح ہے جہاں سے گجر جائیں پاس ہو جائیں ایک بڑی بات ہوتی ہے ایسے میں فلائی اوور کا پیلر گرا اور پورے علاقے کو اس نے گھیر لیا اور سرکچہ کے مانکوں کا دھیان کوئی نہیں رکھ پایا اور ایسے میں انتجام کیا ہوں گے جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو فوراں رہت کیسے پہنچائی جاتی ہے اس کی کوئی ٹویننگ ہی پورے علاقے میں کسی کو نہیں یہ فلائی اوور راج سیتو نگم بنا رہا تھا لیکن سوال یہ نہیں کون سیتو بنا رہا ہے اور سیتو کب تک پورا ہونا ہے سوال تو یہ ہے کہ اس حادثے کی جمداری ہوگی کس کی اور لے گا کون اور جانچ کب تک پوری ہوگی جانچ پوری ہونے کے بعد اس تطیق کیا بنے گا اور بنارس جن اس تطیقیوں کو لگاتار جیتا ہے وہاں پر لوگ جس طریقے سے رینگتے ہوئے کجرتے ہیں ایسے میں کوئی حادثہ ہو جائے تو جمداری واقعی کس کی ہوگی کیونکہ پردھان منتری نے ٹوٹ کر دکھ جتا دیا مکھ منتری نے گھٹنا کی جانچ کی بات کہتے ہوئے سمویدنا درج کرا دیا اس حادثے پر میں دکھ ویکت کرتا ہوں آدھنے پردھان منتری جی نے بھی اس گھٹنا پر چنتہ ویکت کرتے ہوئے دکھ ویکت کیا ہے اور تطکال وہاں پر رہتکارے پرارمب کرنے کیلئے اور بینہ دیر کیے مرنے والوں کے پریجنوں کو پانچ لاکھ روپے معافجہ دینے کا اعلان بھی مکھ منتری یوگی نے کر دیا اور یہ بھی کہا تالیس گھنٹے میں جانچ ریپورٹ سامنے آئے گی پھر لاپروہی برتنے والوں کے خلاف سکت کاروائی ہوگی راجے سرکار کی طرف سے مرتک پریجنوں کو پانچ لاکھ روپے کی سہتہ اور جو گھائل جو مہا پر گمبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں ان کو دو لاکھ روپے کی سہتہ کے لئے ہم نے آدیس کیا ہے پر سچ تو یہ ہے کہ شروعاتی دور میں بھلے بارہ لوگوں کے مرنے کی بات سامنے آئی ہے لیکن ملوہ صاف ہوگا اور آنکھڑے پڑھیں گے یہ تیہ ہے یعنی موت کی تعداد بڑھے گی یہ بھی تیہ ہے کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں ایک پیلر کے نیچے گاڑیاں دبی ہوئی ہیں اگر ان سبوں میں لوگ ہوں گے تو پھر یہ حالات سچ ہے لیکن بہت درازدی بار یقین یہ کلپنا کے پرے ہے کہ جس طریقے سے اس پل کا نرمان ہو رہا ہے اس پل کے اوپر جو گھٹر ہے وہ کھلے طور پر ہے یعنی دو طرف پلر اس کے اوپر ایک دو تین چار لائن رہتی ہے اسی میں سے ایک پلر کا ایک ایسا حصہ جس کے اوپر آنے والے وقت میں سیمنٹ کا ایک پورا وہ بچھنا ہے جس پر سے گاڑیاں ہو کے گجرے وہ پورا حصہ نیچے آ کر گر جاتا ہے اور اس کے رنج میں جتنی گاڑیاں آتی ہے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کسی طرح بچ گئے گھائل تھے جب ان کی بات سرئیے سر ہم لوگ راجہ طلاف سے آ رہے تھے کہاں آٹو سے نہیں بائی سے بائی سے کئے لوگ تھے آپ تو آدمی تھے ہمارا بائی تھا اچھا تو کیا ہوا پھر آپ کے ساتھ سر ہم لوگ آ رہتے ہیں وہ جام لگا ہوا تھا کافی جام تھا کانٹ کے تھوڑا سا پہلے ہاں 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 اوپر سے وہ ڈیوائیٹر گریہ کتنا ڈب گیا اچھا آپ دیکھیں کتنے لوگ لگ بھٹ دبے ہوں گے میں انڈی آر ایف کے ساتھ جا رہا ہوں مجھے جانے دیجئے کوئی بتانے کی استطیع میں نہیں کس روپ میں رہت کار رہے ہوتا اس کی جانکاری دینے والا کوئی نہیں انڈی آر ایف کے ساتھ تنی میں جرور پہنچ گئی ہے لیکن جس علاقے میں اور جس وقت اوپر سے یہ پیلر نیچے آ کر گیرا ہے پیلر کے نیچے سے لوگوں کی آواجہی اس روپ میں رہتی ہے آپ اس کو اس روپ میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب سورج چمکتا ہے تو اوپر سے روشنی نیچے جمین پر پڑتی ہے کچھ پیلر جو آتے ہیں اس کے بیچ میں اتنی چھاؤں رہتی ہے یعنی اس کے بیچ میں گیپ ہے وہ فسل کے کیسے نیچے آتے چلا گیا کیا یہ مانا جائے کہ جو کمپنی بنا رہی ہے پل اس نے دھیان نہیں دیا جو کمپنی بنا رہی ہے اس نے سرکچہ مانکوں کا اطرف بلکل دھیان نہیں دیا گیا یہ کیسی طراز دی ہے ہم جب آپ کو ایک ریپورٹ دکھلاتے ہیں جس کے بعد اس تصویر سے کچھ اور چیزیں صاف ہوں گی یہ کرپشن ہے برسٹہ چار ہے جان سے کھلوار ہے کیا ہے یہ جس کاشی کو کوئٹو بنانے کے سپنے دکھائے گئے اس کا دردناک سچ آپ کی آنکھوں کے سامنے برسٹہ چار کا یہ پل موت بن کر لوگوں کے اوپر گر پڑ تو سرکار جانچ کی بات کر رہی ہے اس پورے معاملے کے کچھ استری جانچ کے لئے ایک کمیٹی کا گھٹن کیا ہے 48 گھنٹے کے اندر اس پورے معاملے کی تقنیقی جانچ دوشیوں کے خلاب کاروائی کے پرستاؤ کے ساتھ ساتھ اس پورے معاملے کی جانچ کر کے اپنی ریپورٹ پلپ دکھ رہے ہیں لیکن سوال ہے کہ اتنے برس سے یوپی راج سیتو نگم میں ایک کے بعد ایک جو گھٹالے سامنے آ رہے تھے اس پر کاروائی کیوں نہیں کی پچھلے ہی سال یوپی راج سیتو نگم میں کروڑوں کا گھٹالا پکڑا گیا نگم کے بڑے ادھکاریوں پر ٹھیکیداروں سے پیسہ کھانے کے اعروپ لگیا پتا چلا بجلی کے پول صرف کاغجوں پر لگائے گیا بینا منجوری کے دو سو اٹھارہ کارڈ روپے خرچ کر دیئے گا اور یہ کہانی صرف ایک سال یا ایک جگہ کی نہیں ہے سیتو نگم نے اپنے ریکارڈ کے مطابق دوہزار سولہ سترہ میں لکھنو کی آٹھ پریوجناؤں میں 96 کارڈ روپے سے ادھک خرچ جس میں کئی پول اور انڈرپاس شامل تھے آگرہ کی کئی پریوجناؤں 19 کارڈ روپے سے جیادہ خرچ ہونے کے ماملے کے ساتھ سامنے بھی آئے الاباد کی تین پریوجناؤں پر 22 کروڑ 65 لاکھ روپے خرچ ہوئے بریلی میں گورا گھاٹ پول پر 2 کروڑ روپے خرچ ہوئے اور بستی میں 8 پریوجناؤں پر 14 کروڑ 78 لاکھ روپے خرچ ہوئے اور کروڑوں کی اس رقم کی بندر باٹ کرنے والے ادھکاریوں پر کوئی کاروائی بھی نہیں ہوئی تو پھر سوال یہی ہے جس طریقے سے پل کا ایک حصہ بنارس میں گرا اس کے بعد جب بات جانچ کی ہو رہی ہے اور بھستہ چار اگر سامنے آئے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے اندیکھی کی جا رہی تھی کہ ایک طرف پل بن رہا ہے اور دوسرے طرف لوگ بھی اس راستے گجر رہے تھے تو پھر کاروائی کرے گا یہ سوال ہر بار ذہن میں آتا ہے کاروائی کرے گا کون سسٹم اگر کرپٹ ہے یا سسٹم اپنے آپ میں ٹھہر چکا ہے تو کیا معنی رکھ دیا ہے آپ کو ایک استطیق جو ہم یہاں پر دکھلا رہے ہیں یہ دراصل ایمبولنس کی تصویر ہے ایمبولنس تک کے لیے راستہ وہاں تک پہنچنے کا نہیں ہے کیونکہ پورا علاقہ جام پڑا ہوا ہے اور جام کو ہٹانے کی استطیق میں وہاں پر سرکچھا کرمی نہیں ہے اور سمانی استطیق میں بھی کوئی نہیں رہتا ہے تو یہ ایک استطیق اگر بنتی ہے کہ جو گھائل ہے اس کو اسپطال تک بھی کیسے لے جائے جائے کیا کاندے پر اٹھا کر ہر کسی کو اسپطال تک پہنچانا ہوگا یہ استطیق ہے نہیں لیکن ہم بنارس کو کوئٹے بنائیں گے چلیے ہم جرسہ سنتوش ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے سمواداتا سنتوش چورسیا اس وقت وہ وہی پر موجود ہے سنتوش استطیق ابھی کیا ہے وہاں پر تصنجے ابھی کی استطیق اس حال ٹرین کی مدد تھی پیلر کو ہٹائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے گاریاں نکال لیچا چکی ہیں پیلر گرنے کی وجہ سے جو گاریاں اس کی چپٹ میں آئی تھیں بس اور سبھی گاریوں کو نکال لیا گیا ہے اس میں سے کچھ ڈیٹ باڈی نکلی ہے جسے مرچلی میں رکھوایا گیا ہے اور غائل جو ہیں انہیں اسپتال میں بھیجا گیا ہے تو جو گاریاں نکالی گئی ہے کیا جانکاری ہے کہ اتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے کیونکہ اس بات کا ذکر لگتار ہو رہا ہے کہ بڑی تعداد میں اس کے نیچے لوگ دپ کر مر گئے سب سے بڑی چیز ایک ہے اس پوری ایک ہٹنا کے بعد پر فرکاری عملہ رسکیو میں لگ گیا ہے زیادہ زیادہ لوگوں کو بچانے کے لیے اور ساتھ کبھی کوئی اجھکاری بات کرنے کے سٹی میں نہیں ہے ابھی ہم نے بات کی ہے تو سیویل ڈیسینس کے کچھ اجھکاریوں سے تو ان کا کہنا ہے کہ کچھ ڈیٹ باڈی نکلی ہے جو سنکھیا بتا پانا ابھی مشکل ہے لگتار درس سے بارہ لوگوں کی موت انہوں نے بتائی ہے اور غائلوں کی سنکھیا درجنوں کی ہے جنہیں بیبین اسپتالوں میں دے جا گیا ہے جتنی گاڑیاں اس کے نیچے دبی ہوئی تھی جو ہم لگتار جانکاری دے رہے تھے کیا ہر گاڑی میں ایک ہی ایک ویکتی سوار تھا ہم یہ کہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے لیکن ابھی کوئی کچھ بولنے کی اسٹھٹی میں نہیں ہے اس لیے اسٹھٹی بہت اسپشت نہیں ہو پا رہی ہے کہ موتیں کتنی ہیں اور موتوں کا آقرہ کیا ہے ابھی جو بتایا جا رہا ہے اس میں موتوں کا آقرہ بڑھ دی سکتا ہے کیا موت کو چھپایا بھی جا رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں موت ہوئی وہ سامنے نہ آئے اس پوری گھٹنا میں جس طرح سے چھوٹی گاریاں اس پیلر کے نیچے آئیں اس میں جو لوگ تھے وہ تو کہتا مسکل ہے کہ ہر گاری میں ایک لوگ تھے یا چار لوگ تھے لیکن بس میں جو سنکھیا تھی وہ سنکھیا کچھ زیادہ ہو سکتی ہے اور وہ سبھی گاریاں بری طرح سے ایک دم وہ جو ویڈیو دکھایا جا رہا ہے اپنے چینل پر جو ویڈیو چل رہا ہے اس میں پوری طرح سے سبھی گاریاں چھتی گرست ہیں اور ایک دم ختم ہو چکی ہیں گاریوں کا کوئی اسٹرچر ہی نہیں بچا ہے وہ ملوے کہا جا سکتا ہے کہ وہ پوری طرح سے ایک دم کبار ہو گئی ہیں اور ٹین کے روپ میں وہ کیول ہیں ٹین کے روپ میں ہے دب چکی ہے پس چکی ہے کاخی سوال کا جواب دیجئے کیا جب پیلر کو اٹھایا نہیں گیا اور نیچے سے گاریوں کو کھیچا گیا تو ایسے میں اس کے اندر کی جو گاریوں کے حصے ہوں گے اس میں جو لوگ ہوں گے کیا ایسی ستیتی بھی ہے کہ لوگ ابھی بھی اس میں دب کے مر گئے ہوں گے اور ان کی باڈی اس کے نیچے ہوگی یہ کہہ پانا یہ کہیں سے بھی غلط نہیں ہے کہ جب اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے اور جو چیزیں سامنے دکھ رہی ہیں اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہہ پانا بہت کتھین ہے لیکن کہیں نہ کہیں غلط کا جو سوروپ ہے وہ موتوں کا آقڑا درجنوں میں ہو سکتا ہے کیونکہ پوری غلط میں بس ست سے بڑی چیز ایک ہے کہ ایک بس بھی اس میں دبی ہے اور بس میں اگر بھر بھری ہوگی تو لگ بھر دو درجن تین درجن سے زیادہ ہی لوگ بس میں رہتے ہیں چھوٹی بس تھی لیکن اس بس میں کتنے لوگ کے ابھی یہ اس پشت رہی ہو پایا ہے سنتوش آپ جانکاری اور حاصل کیجئے ہو سکت ہم بولیٹین کے بیچ میں آپ سے پھر بات کریں گے کیونکہ اس طریقے کی استطیع اگر وہاں پر ہے تو گسے کا مسئلہ یہ نہیں ہے مدہ یہ ہے کہ آگے اب کیا کیا جا رہا ہے کس روپ میں کیا جا رہا ہے کیا ساری استطیع صرف اس روپ میں کی جا رہی ہے کہ موت کے آقڑے کم سے کم نجر آئیں سیجے دب جائیں دراصل یہ پھل نرمان جو ہو رہا تھا اس کا بھی پورا ڈیزائن بدلا گیا اور اس ڈیزائن کو سویدھا کے لیے بدلا گیا سویدھا کے لیے نہیں بدلا گیا لیکن بنارس کی استطیع کچھ ایسی ہے کہ جب آپ کسی پھل کو بناتے ہیں تو اس کی کوئی بیکلپک ویوستہ آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے کہ اس دوسرے سڑک سے ویکٹی گجر جائے وہی سڑک ہے وہی پرپول بن رہا ہے اور جو ڈیزائن کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ بنارس کا ایک بڑا حصہ فلائی اوور پر سوار ہو جائے گا لیکن بنارس تو زمین پر چلتا ہے جرہ دیکھئے کس طریقے سے ڈیزائن چینج کرنے کی بات ہوئی تھی جس جام سے بچنے کے لیے بنارس میں فلائی اوور بنایا جا رہا ہے اسی فلائی اوور نے جام میں فسے لوگوں کی ہی جان لے لی چونکہ بنارس کو کیوٹو بنانے کی سوچ فلائی اوور پر سوار ہوئی تو فلائی اوور کے ڈیزائن میں بھی بدلاؤ کیا گیا شہر کے اندر پرستاوید ندیسہ رویندرپوری فلائی اوور پہلے اندھرہ پل تیلیا باگ ملدہیہ سگرہ ہوتے ہوئے پرستاوید تھا مگر سرکار نے بنارس کو فلائی اوور پر سوار کرنے کی ٹھانی تو اس فلائی اوور کو منٹ ہاؤس تیراہے سے اٹھا کر کینٹ روڈویز کے سامنے نرمانہ دین چوکہ گھاٹ فلائی اوور سے ملانے کی بات ہوئی اور اس کے بعد انگلیشیہ لائن ستھت پنڈت کملہ پتی ترپاٹی تیراہ سے کاشی ودیابیٹ چندوہ سٹی سگرہ کم اچھا ہوتے ہوئے روڈر پوری کی طرف فلائی اوور کی نئی ڈیزائن تیار کی گئی پر نیتی کو تو کچھ اور منظور تھا اور اس ترازدی نے بنارس کے اس سچ کو سامنے لا دیا کہ بنارس فلائی اوور پر نہیں بلکہ کی جمین پر چلنے والا شہر ہے اور اسے کیوٹو بنانے کے سپنے وکاس کے نام پر اس طریقے سے نہ سوچنا ہے لیکن دیش اپنے طور پر مشکول ہے اور یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ان گاڑیوں کی تصویر ہے ویوستہ ویکلپک کرنی ہوگی ویکلپک ویوستہ نہیں ہوگی تو پھر کیوں ایسا مانا جائے کہ ساری سوچ ہندوستان کے چناؤں میں چلی گئی ہے اس دشا میں دیکھتے 5 لاکھ روپے لگا سکتا ہے اس دیش میں ہر چیج کو معافضے کے طور پر دیکھا اور تولا جا رہا ہے لیکن ایک ہی وقت دو گھٹ نائے ہو جائے ایک طرف خوشی کا موقع ہے دوسری طرف آپ ہی سنصدی چھتر میں اس طریقے کا حادثہ ہو گیا ہے سنیے اور بہت سوا بھابی ہے کہ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں اس سرکار کا حادثہ بیٹھین بناتے تا ہے جن پریواروں نے اپنے سوجن کھوئے ہیں ان کے پرتی میں اپنی سمید نہ پرگٹ کرتا ہوں اور مکھ منتری جی کو میں نے کہا پردھان منتری نے ان باتوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد پورا کا پورا بھاشن کرناٹک کی راجنیت پرستیتیوں کے مدد نظر چلنے لگا جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ کس طریقے سے ایک ہاری ہوئی پارٹی ست پانے کے لیے بیچین ہے ہمیں لگتا ہے کہ جس استطی میں ہندوستان کے چناؤ چلے گئے اس میں ستہ ہر کسی کو چاہیے اور کرناٹک بھی ایک ایسے چناؤ کی دشان میں چلا گیا جہاں پر سکہ اچھال دیجئے اور ہیڈ اور ٹیل کی استطی میں آ جائیے سکہ اچھلے گا ہوا میں ایک طرف کانگریس پارٹی ہے دوسری طرف بی جے پی ہے ہوا میں سکہ اچھلتے جا رہا ہے اور یہ سکہ جب گرے گا تو جس پٹ گرے گا اسی کی جیت ہوگی لیکن ہندوستان کی سیاست کو افشا جنتہ سمجھنے لگی ہے وہ مان رہی ہے کسی ایک کو طاقت کیوں دے دی جائے سکہ ہوا میں ہے سکہ گرنا چاہتا ہے سکہ نیچے آتا ہے اور پلٹتے پلٹتے دیکھئے جس دشا میں جاتا ہے پتا چلتا ہے سکہ تو کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سیاست کا کون سا روپ صبح سے دیکھا جا رہا ہے کوئی گورنر کے دروازے کو یہ کہہ کہ ٹھکٹک رہا ہے یہ لیجئے لسٹ کوئی دوسری لسٹ دے کر پہنچ رہا ہے جی نہیں ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں یاد کر لیجئے 1989 1996 لوگ صبح میں تو دوسرا کہتا ناٹک زیادہ ہو رہا ہے ہم ہم یہ کون سی پریستتی ہے جس میں سکھا کھڑا ہو گیا یہ ذہن میں آپ کے جرور آ رہا ہو گا اور دعوے ہر کوئی کر رہا ہے چناؤ ہو گئے ایک بڑی پارٹی ہے دو چھوٹی پارٹی ہے دونوں چھوٹی پارٹی مل جاتی ہے ستہ میں آ جاتی ہے یہ کون سا موڈل ہے یہ موڈل ہندوستان کے لوگ موڈ موڈ